موسیقی 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 عزیز طلبہ طالبات اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد زفرق پالبات صدر شعبہ سپورٹ سائنسز اور فیزیکل ایڈوکیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ثرو لیکچرر کی وکینسز جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں اور اس میں یہ سبجیک فیزیکل ایڈوکیشن کا بھی اناؤنس ہوا ہے اور اس کی فیمیل سائٹ کی ایباوٹ وان ہنڈر وکینسز ہیں اور میل سائٹ پہ کوئی فیفٹی وکینسز ہیں تو مختلف اس سلسلے میں کوئیریز آ رہی ہیں کہ اس کی تیاری کیسے کی جائے یا اس کو کس طریقے سے پریپیر کیا جائے ایگزیمنیشن پوائنٹ آف یو کے ساتھ جو کہ پہلے ریٹن ایگزیمنیشن ہے اور پھر اس کا انٹرویو ہے تو اس سلسلے میں کچھ گائیڈ لائنز میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں جو آپ کو پریپریشن میں ہیلپ کریں گی تو یہ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ریٹن ایگزیمنیشن ہے اس کا فیزیکل ایجوکیشن کا وہ آپ جیسے کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز پڑھی ہوں گی انسٹرکشنز میں کہ ہنڈرڈ مارکس کا ہے جس میں ایٹی پرسنٹ سبجیکٹ ریلیٹیڈ ہوگا اور ٹوئنٹی پرسنٹ جرنل نالج کا ہے تو اس کی پریپریشن کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ایلیجیبل کیانیڈیٹس ہیں پی ایس فور یئر کے اور ایم ایسی کے ایم ایم ایسی کے فورٹین سکسٹین یئرز اف ایجوکیشن کے تو ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے کورس آؤٹ لائن کو گو تھرو کریں کورس آؤٹ لائن جو کہ سبجیکٹس آپ نے پڑھے ہیں اپنے ڈیورنگ ٹوئیئرز آف ایم ایسی یا آپ کے فور یئرز بی ایس پروگرام میں اور وہ سارے سبجیکٹس کو آپ اچھے طریقے سے گو تھرو جائیں اور اس کے بعد آپ اس میں کوئی بھی مارکیٹ میں کافی بکس ایویلیبل ہیں اس سلسلے میں ایم سی کیوز کی آپ کوئی بھی ٹیسٹ کے طور کے اوپر آپ اس بک کو کنسلٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی جو پریپریشن ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور ایک بات اور میں کہوں گا کہ جب آپ کورس آؤٹ لائن پریپیئر کر رہے ہیں تو اس کورس آؤٹ لائن میں کوشش کریں کہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے پنجاب انیویسٹری کے سٹوڈنٹس ہمارے یہاں پہ ٹیچرز جو ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کو اس سلسلے میں ساری تیاری کرواتے ہیں آپ لوگوں کے نوٹسز پڑے ہوں گے آپ لوگوں نے جو خود بنائے ہیں یا جو آپ کو ٹیچرز نے دیئے ہوئے ہیں آپ کسی بھی ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے یہ اس چیز میں محمد معاون ثابت ہوں گے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے وہ نوٹسز کو کنسلٹ کریں جو انہوں نے ریفرنس بکس بتائی ہوئی ہیں وہ اس کو کنسلٹ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے کورس آٹلائن کو پربئر کریں اور کورس آٹلائن میں اگر ہم امہ کی بات کریں میں امسی کی کوئی پندرہ سے سولہ سبجیکٹس ہیں اسی طریقے سے بی ایس میں کوئی بات کریں تو کوئی رباوت ٹوئنٹی ون سبجیکٹس ہیں تو آپ ان تمام سبجیکٹس کو پہلے فولی پربئر کریں اور اس میں سے ہی آپ کا پیپور اس میں سے ہوگا اور اسی طریقے سے جرنل نالیج کے پوائنٹ اور ان کے ساتھ آپ کرنٹ افیرز اور پاکستان افیرز کے اوپر بھی ضرور نظر رکھیں اور اس کے لیے بڑا سمپل سا وے ہے کہ آپ ڈیلی نیوز پیپر کو جو ہے وہ ضرور اس کی ہیڈ لائنز کو دیکھیں اسی طریقے سے آپ ٹی وی پہ اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ہیڈ لائن نیوز سنیں یہ چیز آپ کے لیے صرف اور صرف پیپر کے جرنل نالیج کے لیے نہیں بلکہ آپ کے انٹرویو کے لیے بھی بہت اچھی مددگار ثابت ہوگی اگر ہم اس کی بات کریں تو سپورٹس کی فیلڈ اور فیزیکل ایڈیوکیشن کی جب ہم پیپر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا جو ہے اس چیز کو آپ نے کیر کرنی ہے کہ آپ جو بھی آپ کا پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل نالیج یہ دونوں ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس پوائنٹ آفیو کے ساتھ آپ اپنے کورس کی جو ہے وہ آؤٹلائن کو ٹوٹلی کور کریں اور جو لوگ اس میں اچھا پرفارم کریں گے یقیناً وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ان کا ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی ہوگا تو وہ انٹرویو کے لیے اہل ثابت ہوں گے اور انٹرویو کے لیے جب آپ پریپیئر کریں تو اس میں ہیلتھ انڈ فیزیکل ایجوکیشن کی یا سپورٹ سائنس انڈ فیزیکل ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی کوئی بھی ایسی سپورٹس جو آپ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کی کمپلیٹ گریپ ہونی چاہیے یا پھر آپ کی کوئی بھی دو یا تین میجر گیمز جو ہیں اس کے بارے میں آپ کا نالیج تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی کمپریہنسیو ہونا چاہیے اسی طریقے سے جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے یہ بھی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا کوئی بھی جو آپ کا سپیسفک ایریا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میرا زیادہ انٹرسٹ ہے یا اس میں آپ کا زیادہ لگاؤ ہے تو اس کو بھی پریپیئر کریں تاکہ اگر آپ کو وہاں پہ اس سلسلے میں تو آپ اس سلسلے میں اس کو اچھے طریقے سے سیٹسفیکٹری انداز سے پریزنٹ کر سکیں اسی طریقے سے جب ہم انٹرویوز کی بات کرتے ہیں تو انٹرویوز میں فیزیکل ایڈوکیشن کی جب بات کرتے ہیں تو دو تین ایریاز کو سپیسفیکلی وہاں پہ تقریباً آپ کا ہر ایکسپورٹ جو ہوتا ہے خاص کر کے جو سمجیکٹ ایکسپورٹس ہوتے ہیں وہ اس کو ضرور جو ہے اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی کوئیسٹنز آپ سے کرتے ہیں جس میں کہ کوئی بھی جو سپورٹس آپ کا جو جو آپ نے کھیلی ہوتی ہے یا وہ سپورٹس جو کہ میجر سپورٹس جس کا آپ نام لیتے ہیں اس کا کوچنگ پوائنٹ آف یو تو کوچنگ پوائنٹ آف یو کے ساتھ اس کو ضرور پریپیئر کریں اس میں صرف کوچنگ پوائنٹ آف یو کے ساتھ یہی نہیں اس میں باقی فیکٹرز بھی جیسے اس میں سپورٹس سائیکولوجسٹ کا کیا کام ہے سپورٹس نیوٹریشنسٹ کا کیا کام ہے اور سپورٹس بائیومکینسٹ کا کیا کام ہے اور ان کے ساتھ آپ سپورٹس میں کس طریقے سے پرفارمنس کو اچھا کر سکتے ہیں اور ان تینوں فیکٹرز کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ایک پلئر کی کوچنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے ٹیچنگ پوائنٹ آف یو کے ساتھ جب آپ پلئرز کے لیے ریفریشنگ کورسز کے لیے اور آپ جو ہیں سپورٹس پروفیشنلز کے لیے جب آپ کو کہا جائے کہ آپ ان کو تعلیم دیں تو وہ آپ کس انداز سے دیں گے تو ان کی پرابلم سالونگ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے حلاوہ آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی سی بھی ٹاپک کے اوپر آپ ایک بریف سا لیکچر دیں دو سے تین منٹ پانچ منٹ کا تو کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کو ضرور اس طریقے کا آپ کا پریپیئر ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ تین سے پانچ منٹ اچھے انداز سے اس کو ایک لیکچر کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ڈلیور کر سکے آپ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سپورٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جنرل نالج سپورٹس کا خاص کر کے کہ جو ڈیلی کی آپ کی سپورٹس نیوز ہوتی ہیں موجودہ کرنٹ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ان کے ساتھ ضرور اویرڈ ہوں اور اسی طریقے سے آپ کا جو پاکستان افیر اور کرنٹ افیرز کے متعلق جی جنرل نالج ہے وہ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے تو اس کے لیے بہترین طریقہ کر یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیوز پیپر کو آپ اپنی ہیبٹ بنائیں اس کو ڈیلی کی ہیر لائنز دیکھنے کی یا نیوز چینل کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں اور اگر سپورٹس کی بات کریں تو اسی طریقے سے سپورٹس کی نیوز جو ہیں وہ جیسے اگر لوکل چینل کی بات کریں تو جیو سپر جو ہے وہ اس کی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ سٹرپ کو دن میں کوئی دو تین دفعہ کوئی پندرہ پندرہ منٹ کے لیے دیکھ لیں تو آپ ڈیلی کے اپ ڈیٹ رہیں گے تو اس پوائنٹ آف یو کے ساتھ اگر آپ تیاری کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے مسائل نہیں پیدا ہوں گے اور آپ کے لیے جو ہے بڑے اچھے چانسیز ہیں کہ آپ کے جو ایگزیمنیشن جو ہے وہ ریٹن اور انٹریو میں جو ہے آپ اچھے انداز سے اس کو کر سکیں اور اس میں کامیاب ہو سکیں اس سلسلے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں سٹوڈنٹس اکثر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بک کہہ دیں کوئی سر کوئی اکیڈمی کوئی اگر کوئی سلسلے میں تیاری تو یہ سٹوڈنٹس کو یہ ذہن میں کلیر ہونا چاہیے کہ یہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا ایک بڑا اچھا کمپیٹیٹیو طریقہ ہے سلیکشن کا اور بڑی فری انڈ فیر وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس کی میں سلیکشن ہو جو بھی لیکچرر کل کو کالجز میں جو تینات کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی آپ کی صرف اور آپ کی محنت جو ہے وہ اس مقام تک آپ کو لے کر جاتی ہے تو یہ پریپریشن آپ نے کرنی ہی ہوتی ہے اور آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے کنسپٹس کلیر کریں اور کورس آؤٹلائن میں جب آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس کوئی چوائسز ہوتی ہیں اور آپ کئی ٹاپکس کو ایسے کو چھوڑ جاتے ہیں جس کا آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا یا کوئی آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے اگر جب یہاں پہ آپ پریپیر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو کمپلیٹلی پریپیر کریں اور تاکہ آپ کو اگر وہاں سے بھی کوئی کوئی پریپیر آ جائے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو اور کنسپٹ کلیر ہوگا تو وہ پرابلم نہیں ہوگی اسی طریقے سے اپنی ٹائم ڈسٹریبیوشن یا پلیننگ جو ہوتی اپنے پیپر کو کرنے کے لیے وہ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیر کریں آپ نے نائنٹی منٹس میں آپ نے ہنڈرڈ کوئیسٹن کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ٹائم وہ کم پڑ جاتا ہے اس کے لیے آپ اپنی ریڈنگ کو بہتر کریں ریڈنگ آپ کی اچھی ہوگی تو آپ ٹائم لی وہ چیزوں کو پڑ کے اس سلسلے میں اپنے آپ کو پیپر میں پورے ٹائم کے اوپر پیپر کر سکیں گے اور اس سلسلے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ ملٹیپل چوائس قویسٹنز ہوتے ہیں سارے کہ جہاں پہ آپ کو کلوزسٹ آنسر جو ہوتے ہیں وہ تین یا چار چوائسز کی شکل میں آپ کے پاس دیئے ہوتے ہیں تو ان میں سے آپ نے رائٹ آنسر کو چوز کرنا ہوتا ہے تو یہ بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ ہے یہ نائنٹی منٹس کا پیپر تو ہے مگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس تقریباً ایٹی منٹس ہوتے ہیں فائیو منٹس بگننگ کے اور فائیو منٹس انڈ کے ہم جو ہوتا ہے اس میں پیپر کی پرپریشن یا دوسرے مینوں میں آپ اپنے پیپر کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس میں اپنی ریڈنگ کو اور آپ اپنے فوکس جو ہوتا ہے اس دوران پیپر کے دوران وہ دھیان سے رکھیں تاکہ آپ جب ایک دفعہ سٹیٹمنٹ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کلیر ہو اور اس کے مطابق آپ چوائسز میں سے اس کو چوز کر سکیں کہ اگزیکٹ آنسر کیا ہے تو میری آپ لوگوں سب لوگوں کو یہی ہے سب سٹوڈنٹس کے لیے اور یہی گائیڈ لائن ہے کہ آپ اس کو فالو کریں اور یہ آپ کی اپنی پریپریشن ہے کہ آپ نے اس میں آپ کے کامیابی کے کتنے پرسل چانسز ہیں آپ لوگ اپنی ڈگری آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز سے مختلف اداروں سے کمپلیٹ کی ہوگی انکلوڈنگ پنجاب انیورسٹی آپ کے احساسہ نے آپ کے اوپر بڑی محنت کی آپ انہیں اس وقت اچھے سی جی پی اے لیے آپ نے اچھے گریڈنگ آہ حاصل کی مگر اب جو ہے آپ کی اس ساری محنت کا جو پھل جو ہے وہ لینے کا اب وقت ہے تو اس کے لیے میں یہ یقیناً یہ کی بات جو آپ لوگوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ہارڈ ورک کو جو ہے وہ مت چھوڑیں اور جتنی دیر تک کہ آپ کی یہ منظر ملنے جاتی اور دوسرے سبجیکٹ کی نسبت اگر میں کہوں کہ اس سبجیکٹ میں آپ کے پاس ویکنسیز بھی زیادہ ہیں اور بڑی اچھی اپورٹنٹی ہے تو اس کو اویل کریں میری طرف سے آپ سب کو نیک آپ کے لیے تمنایں اور دعائیں آپ کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ